اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے جیل سے اہم پیغام بیجا ہے یا پیغام رسمی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نون والوں نے سب سے پہلے وہاں پہ حملہ کیا ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں حملہ کیا گیا ہے وہاں سے ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا ہے وہ پولیس لے گئی ہیں وہاں پہ ان پہ مقدمات بنائے گئے ہیں ان کے پروڈیکشن جاری ہو چکے ہیں لیکن اسمبلی کے فلور پہ کڑے ہوتے ہو کہ جس طریقے سے انہوں نے اس حکومت کو ننگا کیا ہے اس حکومت کے کارنامے گنوائے ہیں کہ جس طریقے سے رات کے پہ دس بجے آپ نے پہلے حملے کیا پھر وہاں پہ آگے سے تالے لگوا ہے اور پھر وہاں کی بیجی آپ نے بن گی تو سپیکر بھی حیران و پریشان رہے گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے کون لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو سپیکر بھی ابھی پریشان ہے لیکن کافتان نے سٹینڈ لیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ آپ اس سے کریں کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے جب ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ آتے ہیں جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے بات کرتے ہیں تو پھر وہاں سے کچھ ایسی کام ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ دو سالوں میں کیا اور ابھی بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے معیشت ٹھیک کرنی ہے معیشت کے لیے بیٹھتے ہیں ہم میسا کی معیشت کرتے ہیں میسا کی جمہوریت پہ بات کرتے ہیں تمام ترسیہ سیاسی کے لیوں کو رہا کیا جائے عمران خان کی رہائی بھی یقینی بنائی جائے تو یہ جو چیزیں حکومت نہیں چاہ رہی کہ حالات کو اگر ٹھیک کرنے تو سب کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا اور سب کو مل کر ایک ساتھ ہونا پڑے گا تب ہی یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کپکان نے کہا اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم سٹریٹ پاور جو ہماری ہے وہ ہمارے پاس ہوگی سب سے عام خبر مولانا فضر رحمان نے آج عرسلی کے فرور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ میں آپ کو کئی ووٹ دینے والا نہیں ہوں نہ ہی کسی کانونسازی میں آپ کے ساتھ ہو نہ ہی کسی کانونسازی میں آپ کو ووٹ دینے کہ میرے پاس کوئی جواز ہے نہ ہی میں آپ کو ووٹ دوں گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اعلان کے لیے ہے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کانونسازی کا حصہ نہیں بننے گا نہ ہی میں آپ کو ووٹ دوں گا انہوں نے حکومت پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا ہے سب پارلیمنٹ ہاؤس سے سب سے پیزے تو آپ کو یا اخلاقی طور پر آپ اس پارلیمنٹ ہاؤس کو تین دن کے لیے تالے لگا لیتے اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس کرتے کیونکہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ لاکھوں کی یا کروڑوں کی تعداد میں لوگ گوڑ دے کر اپنے الیکٹیڈ میمران کو بیجتے ہیں جب یہاں پہ انہیں پولیس سے پولیس نے یہاں پہ اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے رات کی تاریخوں میں گن کو تو پھر کچھ بچتا ہے ہی نہیں سنم جعوید کی بات کرتے ہیں سنم جعوید نے مریم نواز پہ تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ ادھی امین مندفور جو ہے وہ کون سے آپ کے گھر آ رہے ہیں یا کون سے آپ کے گھر اور بارات لے کے آ رہے ہیں جو آپ کے لیے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی یا میں اسے آنے نہیں دوں گی کیا یہ جو صورہ ہے یہ آپ کے باپ کا ہے یا یہ آپ کھے یہاں پہ ہر پاکستانی آ سکتا ہے جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ اس لیے میں آ سکتا ہے اس سوکے میں گھوم سکتا ہے اس لیے میں ہم جل سے جلوس کر سکتے ہیں آئینی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ہمیں آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جل سے کریں جلوس کریں انہوں نے مریم نواز کو تنقیر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہاں سے کریں گے انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کون سے وہ آپ کے گھر بارات لے کے آ رہا ہے یا آپ کو وہ لینے کے لیے آ رہا ہے یا آپ کے گھر وہ آ رہا ہے وہ یہاں پہ جلسہ کرنے کے لیے آیا ایک سیاسی پارٹی کا وہ یہاں پہ سیاسی پارٹی کی حصیت سے آ رہا ہے ایک صوبے کا چیخ منسٹر یا آپ کیسے اسے روک سکتی ہے یہ جو آپ بیانات دے رہی ہیں اگر وہاں پہ انہوں نے آپ کو روک گیا تو آپ کا داخلہ بند کر یا آپ کے شہر کو اگر وہاں پہ خیبر پختن خان میں اس کا داستر داخلہ بند کر دیتے ہیں